محکمہ صحت کی ہرطالی ڈاکٹرز کو آج ڈیوٹی پر واپس آنے کی ڈیڈ لائن لہات سمیت پنجاب بھر میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال سے چھائے لاکھ سے زیاد مریض متاثر حضرتالوں کے ایم میس پرنسپلز وائس چانسلرز کو بھی ڈیوٹی روزٹر فراہم کرنے کی ہدا ہے علاج نہیں احتجاج ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے حکومتی ڈیڈ لائن کو مسترد کر دیا وائیڈ لائن کی ہرطال پانچویں روز میں داخل سرکاری حضرتالوں کی اوپی ڈیز بند ہونے سے دور درستے آئے مریض خوار ہو گئے ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک مریضوں کا علاج کرنے سے انکار پنجاب میں خسرہ کے وار لگتار چوبیس گھنٹے میں مزید دو سو بیس مشتبہ کیسز ریپورٹ لاہور میں ستائیس مریض ریپورٹ ہوئے مصیر صحیحت خاج عمران عزیر کہتے ہیں رامہ سال اب تک چودہ ہزار آٹھ سو نو خسرہ کی کیسز ریپورٹ ہوئے صبح بھر میں ریکسینیشن مہم تیز کر دی گئی ہے ہمارے ملک میں برینڈ رینڈ کا اشو ہے ڈاکٹرز یہاں ٹکتے نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو پورا نظام ہے اس میں سرکار کے شعبے سے نظام سے بننے والے ڈاکٹرز ہیں کتنے ٹرائویٹ سیکٹر میں لوگ ملینز اوف روپیز جو ہے وہ پریئر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی تعلیم مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے پھر جو بن جاتے ہیں تو یہاں پر اس طرح کے مواقع نہیں ملتے ہیں تو یہ لوگ پھر باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بجلی کا بہران یہ گیس کا بہران یہ پانی کا بہران یہ ٹیکسوں کی بھرمار یہ بجلی کے بم جو گر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کو تنہانی چھوڑے گی انشاءاللہ آج بھی ہم پورے پاکستان میں احتجاج کر رہے ہیں اور ہماری احتجاجی تحریک بھی شروع ہو گئی اور ہم بات چیز بھی کرنا چاہتے ہیں ملک بھر میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں تاثر یہ ہے دودھ کی نہرے بہادیں عوام کی آواز کو دفعہ ایک سو چوالیس سے نہیں دبایا جا سکتا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن کے تنقیدی نشتر کہا نوے عرب روپے سے حسب تالو کی ریویمپنگ والی امارتیں گر رہی ہیں حادثے کا ذمہ دار ٹھیکے دار اور ہتھکڑیاں ڈاکٹرز پروفیسر کو لگا دی قوم کی مسیحاؤں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دینا افسوسناک ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج پی پی ایک سو باسٹر جماعت اسلامی کے زیر احتمام کالج روڈ پر احتجاجی مظہرہ بجلی بلوں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید نار بازی جماعت اسلامی کے سینی رہنماؤ زیادین انساری اور احمد سلمان بلوچ کی شرکت ہم یہاں پر شباز شریف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب تم سی ایم پنجاب تھے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ والا پنکھا ہوتا تھا تم کہتے تھے لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خاتمے کے لیے میں اسلام آباد جاؤں گا اسلام آباد چلا گیا اس عید پہ بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے مگر کسی کو عوام کا خیال نہیں آیا حافظ نعیم اور احمان صاحب کی کال پر بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ اور مسلسل بجلی کے بلو میں اضافہ ہے اور اس کے اوپر ناروہ ٹیکس جو عائد کیے گئے ہیں اس کے خلافوں میں اتیاج کر رہے ہیں ہم حکومت کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اس نے ایک پارٹی نے تین سو یونٹ فری عوام کو دینے کا وعدہ کیا تھا انتخابات سے پہلے اور دوسری پارٹی نے دو سو یونٹ فری دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ بالکل اس کے عدل الرغم بجلی کے بلو میں اضافہ ہو رہا ہے گرمی سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر مختلف علاقوں میں اعلانی اور غیر علاقوں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی معاملات زندگی متاثر شہریوں کا کہنا ہے بجلی آتی نہیں قیمت میں اضافہ ہر ماہ کیا جا رہا وزیراعظم شہباز شریف سے وزیرا داخلہ محسن نکوی کی ملاقات ملک میں امن و آمان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تباتلہ خیال سید محسن رضا نکوی نے وزیراعظم کو ملک بھر میں سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ فارمولا تے دونوں جماعتیں کچھ لو اور کچھ دو کی پالسی پر گامزن نون لیگ پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کرے گی وہ سندھ میں بھی لے گی پی پی نے حکومتی اور قائمہ کمیٹیز میں حصہ مانگ لیا پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی پیپلز پارٹی کی سفارشات کو تسلیم کرنے کا مطالبہ پاور شیئرنگ میں تے عمود پر عمل درام جی یو آئی کے مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس 29 جون کو طلب مرکزی ترجمان جی یو آئی محمد اسلم غوری نے کہا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت 30 جون کو بھی جاری دے گا سربرا جی یو آئی حکومتی اور اپوزیچن رہنماؤں سے ہونے فعالی ملاقاتوں سے اجلاس کو آگاہ کرے گی خود ہی جلالت خود ہی منصف اور خود ہی مدعی بننے کا جو سلسلہ ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ جب سیال کوٹ جڑا والا سرگودہ یہ سب مجرمین سامنے ہیں پھر ان کو سزائے نہیں ہوتی توہین رسالت کے یا توہین مذہب کے یا توہین قرآن کے جتنے بھی مقدمات ہیں میری چیف جسدہ پاکستان سے اپیل ہے کہ تین ماہ کے اندر عام مہربانی کریں ان کے فیصلے کریں الزام تراشی اور خود ہی فیصلہ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا چیئرمن پاکستان علمہ کانسل حافظ تاہر محمود اشرفی کہتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو سواب جیسے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے ایسے لوگ پاکستان کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں پنجاب میں ڈیجیٹل سکول آن میل پروجیکٹ لانس کرنے کا اصولی فیصلہ آسٹریل وی ادھارہ الائیڈ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں کی جائے گی وزریالہ پنجاب سے الائیڈ ٹیک پیلی گوگل فور ایڈوکیشن کے وفت کی ملاقات میں اہم فیصلے سرکار سکولوں کے پچاس ہزار طلبہ کو گوگل آئی ٹی ڈی مفت فراہم کی جائے گی طبائی دار الحکومت شدید گرمی کی لپیٹ میں درجہ حرارت چالیس ڈگری کو چھو گیا چلسلاتی دھوپ اور لوسے شہری نڈھال محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں گرمی کے سطح عوام کے لیے خوش خبری یکم جلائے سے مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع رمہ سال مونسون بارشیں 35 فیصد زیادہ ہونے کا امکان اربن فلاڈنگ اور جنوبی پنجاب میں ہل ٹورنٹس کا خطرہ پی ٹی ایم اے کا ہائے لڑ جاری وائس چیرمن واسا چودوی شہباز احمد فیلد میں متحارک پری مونسون کی تیاریوں کے حوالے سے شہر کے مختلف ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ وائس چیرمن واسا نے فروخ آباد ڈسپوزل اور راوی کلفٹن ڈسپوزل سٹیشن کا معاینہ کیا وائس چیرمن واسا کی مونسون سے قابل تمام ماشینوی کی بروقت مرمت یقینی بنانے کی ہدایت نئے مالی سال کا بجٹ پیش ہونے کے بعد ہفتہ بار مہنگائی میں اضافہ 0.94 فیصد اضافہ سے مہنگائی کی مجموری شرح 78.2-3 فیصد ہو گئی بجٹ کے بعد 84.6 فیصد دودھ 95.80 فیصد مہنگا ہوا بجٹ آیا مہنگائی کا طوفان لایا گاڑیاں مزید مہنگی گاڑیوں کی قیمت دو سے چامس لاکھ روپے تک بڑھنے کا امکان 650 سے ایک ہزار سی سی تک گاڑی دو سے چار لاکھ روپے تک مہنگی ہوگی بڑی گاڑی چودہ لاکھ سے بتیس لاکھ روپے تک مہنگی ہونے کا امکان گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق یکم جلائی سے ہوگا سہت دشمن ناصر کے خلاف پورڈ اتھارٹی نے شکنجہ کس دیا موٹر ویر سربس ایڈیاز اور بس ٹینڈز پر چھاپے ایک ہزار سے زائر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ایک ریسٹرانٹ بند غلاب ورزی پر ایک چوبتیس کو سترہ لاکھ تیس ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے چورزم ڈپارٹمنٹ کی سیاہوں کے لیے مختص ڈبل ڈیکر بس ٹیکس نہ دہندہ نکلی مہتمائے ایک سائز کی ٹیم نے ڈبل ڈیکر بس کو لیبرٹی چوک پر روک لیا سیاہوں کے لیے مختص بس کا پانچ لاکھ بائیس ہزار روپے ٹیکس واجب الادا ہے دو ہزار سترہ سے ریجسٹرڈ بس کے واجبات ادا نہیں کیے گئے تھے اس پی سیٹی کی زیر صدارت سرکل افسران اور ایسے چوز کا اجلاس پلس کارکردگی اور محرم حرام کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا قاضی علی رضا کی افسران کو بجلی چوری کے مقدمات میں مطلوب ملزموں کی فوری گرفتاری کی ہدایت ڈی آئی جی آپریشنز کی زیر صدارت اجلاس پیشل انیشیٹر پولیسٹیشنز کی احتحت اقدامات کا جائزہ فیصل کامران نے کہا ایس آئی پی ایس کے تحت قائم تھانوں کے بقایجات کی ادائیگی کرتی گئی تھانوں کی تزین و رائش اور صفائقہ خاص قیال رکھا جائے گا کسی سائز کو تھانے میں انتظار نہ کرنا پڑے ایدالعظہ پر بہترین ڈیوٹی کرنے والے پولیس افسران کی ستائش ڈی آئی جی آپریشنز نے بہترین کارکردگی پر ایس ایٹ چوز میں انعامات تقسیم کیے تجارتی مراقبز کے لیے سیکیورٹی یقینی بنانے والے افسروں کو نقد انعام تعریفی صناعت بھی گئیں محمد فیصل کامران نے کہا مہنتی افسر اور جوان کی ہر سطح پر پذیرائی کی جائے گی آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے ہیلتھ ویل فیر کے لیے متحرک لاہار سمیت مختلف ازلامیں توائنات ملازمین کو علاج کے لیے مزید چھے لاکھ روپے جاری کر دیئے کہا پنجاب پولیس ملازمین کی جلد صحتیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے خبردار ہوشیار لین لائن زیبرا کروسنگ اور سٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر ای چالان کا آغاز ایس پی ٹرافک صدر منیر حاشمی نے کہا کہ ای چالان شہریوں کے گھروں میں بجوائے جائیں گے موٹر سائیکل سوار انتہائی بائیں جانب موٹر سائیکل چلائیں پچھلی جتنی بھی کاروائیاں ہم نے کی ہیں اور ٹیفک ڈسپلن کو مینٹن رکھنے کے لیے جتنے بھی ہم نے سسٹم رائج کی ہیں اور جتنی بھی ڈیوٹیز لگائی ہیں اس میں ایک بڑا اچھا اضافہ ہوا ہے جو ٹی آر یو کی صورت میں ہوا ہے ان کو ڈسپلن جو ہے وہ روڈ کے اوپر اس کو چھو کرنے کے لیے جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کو ہم بریف بین لوگوں کو کریں ایجوکیشن بھی دیں اور ان کو انتہائی لیفٹ لائن میں چلنے کی جو بہت مقین کریں اور خواجہ جنید حاکی اکیڈمی کے ذریعے تمام اولمپک بے کے حوالے سے تقریب چیر پرسنل مرا فانڈیشن صوفیہ وڑائچ اور ڈی آئی جی محبوب اسلم کی بطورہ مہمانی خصوصی شرکت اولمپین خواجہ جنید نے کہا کھیل اتفاق احترام برداشت امن اور محبت کا ذریعہ ہے